آپ کو ملا شاندار کامیابی اللہ نے عطا فرمائی اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو جو حضور کے چچا ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تین سال پڑے ہیں صرف تین سال عمر میں پڑے ہیں حضور کے چچا جہاد میں شامل نہیں ہوئے تھے یہ غدبہ قدر کے بعد مسلمان ہوئے پھر انہوں نے مدینہ ونفرہ میرہ عشق اختیار کر لی جب حضور علیہ السلام جہاد سے واپس آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو حضور کی خدمت میں آذر ہوئے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لئے ناعت لکھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تیس آدار کا رشکر مجاہ دین صحاب کرام کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو ناعت سنانے کا حقیق اجازہ دیتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنادت سے لے کر حضور علیہ السلام کی جہانی تک اور نبوت کا اعلان کرنے اجرم کا سبر جنگوں کے سارے آلات حضور کے موجودات و کمالات بیان کیے حضور علیہ السلام نے دعویٰ مانگی اللہم سلم فم عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو یا اللہ میرے چجہ عباس کی دبان کو سلامت رکھ جس دبان سے تیرے معبوب کی تعریفی کرتا ہے تو ہم حضور کی بارگاہ میں اگر قصرت کے ساتھ حضور پاک پڑھتے رہیں گارگی پڑھتے رہیں سبر کے دوران پڑھتے رہیں مسجد میں پڑھتے رہیں تو یہ سرکار کا گویاں ہم ملات منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی توفیق عطا فرمائے جنابکاری پرداز ہے آپ کے سامنے عطیق عطا عشق کریں